سر اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں ٹاپکس پہ کٹھی بات کرلوں یا آپ چاہتے ہیں کہ صرف اسی پہ کروں ٹھیک میں اپنی مختصر گزارشات میں صرف یہی کہوں گا کہ مری کے حوالے سے جی کچھ سوالات اٹھائی گئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ سنو وارننگ دی گئی تھی تو یکم تاریخ کو جیسا کہ سب اصحاب نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا ہے سنو وارننگ تو موجود تھی سب کو بتایا جا رہا تھا کہ ایک سنو سٹارم آ رہا ہے اور مری کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں جہاں پہ پہلی مرتبہ برف گر رہی تھی دس سال میں کچھ زیادہ سترہ انچ پڑ گئی اس سے پہلے بارہ انچ پڑی ہوگی اس سے پہلے چودہ انچ پڑی ہوگی کبھی چھ انچ پڑی ہوگی مگر مری کے اندر برف پڑ جانا تو کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی اور اگر سنو وارننگ تھی تو اس کے لیے جو ہنگامی کاروائی کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کی گئی دوسری بات یہ تھی کہ اگر سنو وارننگ تھی بھی اور گاڑیوں نے آنا شروع کر دیا تھا تو کیا گاڑیوں کا کاؤنٹ موجود تھا تو آپ کو معلوم ہے ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے دوست ہیں چودری صاحب وزیر جو ہیں اطلاعات کے تو انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں پہنچ چکی ہیں اور یہ ملک کی خوشحالی کا مظہر ہے ٹھیک ہے اچھا ہے ہمیں خوشحالی پہ تو بات کریں گے اب ہم جمعہ کو کہ کس طرح کی خوشحالی آئی ہے اور کتنی خوشحالی آ رہی ہے آگے لیکن اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ معلوم تھا کہ وہاں پہ برف گرنے والی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہاں پہ کتنی گاڑیاں کتنے خاندان کتنے بچے مری میں آ رہے ہیں اور مری میں کتنی گنجائش ہے تو واحد چیز جو موجود نہیں تھی سنو وارننگ بھی موجود تھی کار کاؤنٹ بھی موجود تھا اس حوالے سے یہ بھی معلوم تھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں مگر جو چیز موجود نہیں تھی وہ تمام انتظامات تھے جس کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی اور لوگوں کی اموات جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا چیرمن صاحب وہ ایسے ہوئی کہ برف بڑھتی چلی گئی اور اس برف نے جو سائلنسر تھا گاڑی کا اس کو کور کر لیا تو وہ دھوان جو باہر کی طرف جاتا ہے وہ اندر آنا شروع ہو گیا اور وہ گاڑی جو ہے وہ ایک گیس چیمبر بن گئی اور یہ وہ نازیز کا جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گیس چیمبرز تھے جس میں لوگوں کو ڈالا جاتا تھا اور وہ مر جاتے تھے یہ گاڑی بالکل اسی طرح ایک گیس چیمبر بن گئی اور بالکل اسی طرح جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں لوگ مرے اسی طرح ان گاڑیوں میں سسکتے بلکتے بچے مائیں ان کے بعد سب مر گئے مگر کوئی انتظام نہیں کیا جا سکا اور یہ گیس چیمبر کی موت کوئی معمولی موت تھوڑی ہے آپ اندازہ کریں کہ کسی کو گیس چیمبر میں بند کر دیا جائے اور اس کا سانس آہستہ آہستہ روکا جائے اور وہ آہستہ آہستہ مرے یہ کوئی ایسی موت تو ہے نہیں کہ پلک جھپکتے میں آ جائے تو وہ جو پورا عمل ہے ذرا اس کو ایک باپ کی نظر سے ایک ماں کی نظر سے ایک بچے کی نظر سے دیکھئے جس میں خاموش موت اور آہستہ آہستہ آتی ہوئی موت جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب کو ہڑپ کر جائے جو گاڑی میں بیٹھے ہوں یہ تھا وہ گیس چیمبر اور یہ تھی وہ موت جس میں جیسا کہ ابھی پہلے بھی ہمارے ایک سینیٹر صاحب نے کہا کہ کون جانتا ہے کہ کسی کا باپ پہلے مرا ماں پہلے مری یا بچے پہلے مرے اور یہ جو کاربن مونو اکسائیڈ کی موت ہے اس میں اتنی لاچاری آ جاتی ہے بکوز آپ کے جتنے بھی آپ کا جسم ہے اس میں آکسیجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مرتبی دیکھ رہے ہوتے ہیں نظر بھی آ رہا ہو تو آپ گاڑی کا دروازہ تک نہیں کھول پاتے کیونکہ آپ کے جسم میں آکسیجن ہی نہیں ہوتی تو یہ تھی وہ موت یہ تھا وہ نقشہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جس سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ گزرے اور شہید ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موت سے بچانے کے لیے ان بچوں کو ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت تھی ہمارے ہاں ذکر کیا گیا کہ ہمارے پاس نور ریموونگ ایکوپمنٹ ہے جو موجود ہے بتایا گیا کہ ایک جگہ پہ ڈیزل نہیں تھا کوئی خراب تھا نہ جانے کیا تھا ورنہ ایک انتظام کے ذریعے اس برف کو بڑی آسانی سے ریموونگ کیا جا سکتا تھا مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر گاڑیاں سٹک بھی ہو گئیں اور درخت گر بھی گئے اور ایکوپمنٹ نہیں بھی آ سکتا تھا تو ان لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے صرف آپ کو ایک شوول کی ضرورت تھی کیا کہتے ہیں جی شوول کو اردو میں ایک بیلچے کی ضرورت تھی یعنی وہ بیلچا لے کے کچھ لوگ ہماری وہاں پہ پولیس ہے ہمارے وہاں پہ انتظامیاں ہے ہمارے وہاں پہ پروینشل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ہمارے وہاں پہ والنٹیئرز ہیں ہمارے وہاں پہ پورا ایک ڈیویزن فوج کا ہے کسی کو بلائے جا سکتا تھا کہ یہ آپ بیلچے اٹھائیے اور آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ گاڑی کے پیچھے جو برف جم رہی ہے یا برف پڑ رہی ہے جو اونچا ہو کے سائلینسز کو بند کر رہی ہے آپ صرف بیلچے سے دو میل کی روڈ میں یا اڑھائی میل کی روڈ میں آپ کو کتنے لوگ چاہیے بیلچے والے جو صرف برف اٹھا رہے ہیں گاڑیوں کے پیچھے سے اور پھینک رہے ہیں تاکہ وہ کاربن منو اکسائیڈ وہ موت کی قبر جو ہے وہ نہ بنے مگر کچھ نہیں ہوا نہ کوئی انتظامی آئی نہ کوئی فوجی آئے نہ وہاں پہ پولیس بلائی گئی نہ وہاں پہ والنٹیئرز آئے اور سسکتے بلکتے بچے ان کی ماں سب مر گئے اب یہ بھی مجھے سننے میں آیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا جی کاربن منو اکسائیڈ بھی کچھ ہوتی پوری دنیا میں بھائی برف پڑتی ہے ایک ایک دن کے اندر دو دو تین تین چار چار فٹ برف پڑتی ہے پوری دنیا میں لوگ کہیں آپ نے سنا ہے کہ کاربن منو اکسائیڈ سے مر گئے ہوں اس کا مطلب ہے کہ ماں سوا ہمارے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک بیلچے کی مار ہے یہ برف یعنی وہ نمک نمک ڈرم سنور ریموونگ ایکوپمنٹ سب کچھ آپ بھول جائیں آپ کو کچھ وولنٹیر یا کچھ ملازمین چاہیے آپ کو بیلچے چاہیے آپ پیچھے سے برف ہٹاتے رہیں بے شک تمام رات برف پڑتی رہے اور آپ اپنے بچوں کا تحفظ کر لیں آپ اپنے جان و مال کی ان کی حفاظت کر سکیں مگر ایسا نہیں کیا گیا سو سوالات جو کچھ اٹھتے ہیں کیا یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ پریونٹ کیا جا سکتا تھا تو چیمن صاحب بڑی آسانی سے پریونٹ کیا جا سکتا تھا گاڑیوں کو روکا جا سکتا تھا بلکل اسی طرح جیسے کووڈ میں مایکرو لاکڈاؤنز لگائے گئے ہیں پورے ملک میں لگائے گئے ہیں تمام صوبوں نے لگائیں ہیں تو پنجاب کا صوبہ بھی لگا سکتا تھا جیسا کہ کہا گیا آپ ٹول اکٹھا کر رہے تھے اگر آپ ٹول اکٹھا کر رہے تھے تو وہیں پہ روک دیتے تین چار تو راستے ہیں صرف مری میں جانے کے دوسرا اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہاں سے برف ہٹائی جا سکتی تھی تو سب نے آپ کو بتایا کہ ایکوپمنٹ بھی موجود ہے نمک بھی موجود ہے ڈرم بھی موجود ہیں طریقہ کار بھی موجود ہے کہ جب نکل رہی ہوں گاڑیاں تو یہ بیلچے آگے آگے چلتے جائیں وہ جو سنو ریموونگ اکوپمنٹ ہوتا ہے مگر سنو وقت سے ریموونگ نہیں کی گئی کیا ریلیف فراہم کیا جا سکتا تھا تیسرا سوال تو ابھی تمام دوست یہی بات کر رہے ہیں کہ کیسے چالیس پچاس ہزار جو اپنے بچوں کو لے کر نکلا ہو ایک رات کے لیے اس کے پاس جیب میں کہاں سے چالیس یا پچاس ہزار روپیہ ہوگا یہی چالیس پچاس ہزار روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاڑیوں میں مقید رہے لیکن اگر انہیں معلوم ہو کہ وہ یہ گاڑی اس کی قبر بن جائے گی تو اپنی زندگی بیچ کے کوئی باپ یا ماں اپنے بچوں کو لے کے کسی جگہ پہ چلا جاتا لیکن کیا وہاں پہ انتظامیہ نے فوری طور پہ کوئی امرجنسی ایکشن لیا کوئی کیمپس کھولے کچھ کھولے بھی ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا علاقے کے لوگوں نے کچھ کام بھی کیا لیکن کیا لوگوں کو تحفظ دیا گیا وہ جو حادثاتی انتظامات ہونے تھے ہمارے ہاں ڈی ایم اے ہے وہ جس کو ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا دفتر ہر ڈی ہر جگہ پہ ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر کا دفتر جو ہوتا ہے وہ ڈی ایم اے کا لوکل دفتر ہوتا ہے ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں تو کیا وہ جو ڈی سی صاحب کے دفتر میں یا ای سی صاحب کے دفتر میں ڈی ایم اے کا دفتر کھلا ہوا تھا کیا اس نے کوئی فوری طور پہ اس ڈیزاسٹر کو سے بچانے کے لیے لوگوں کو کوئی کوشش کی نہیں کی گئی کوئی ریسکیو ایفٹ کیا گیا جسے میں نے شول کہا ریموول کہا نہیں کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زندگی کی قیمت ایک قدال تھا ایک قدال اور ایک شخص جو گاڑی کے پیچھے سے سنو ریموول کرتا اور ہمارے بچوں کی زندگی بچ جاتی مگر ایسا نہیں ہوا میری گزارش ہے حکومت کو کہ کچھ سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز بنا لیں اگر ایکوپمنٹ کچھ خراب ہو چکا ہے تو اس کو ٹھیک کروالیں اگر کوئی طریقہ ایک کار موجود نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں کیونکہ بھرف تو پڑتی رہے گی وہ ایک پروفیسر تھا وہ لکھ رہا تھا اس کے ہاتھ سے چوک گر گیا تو اس نے کہا ڈیم گریبٹی پھر وہ جھکا اس نے چوک اٹھایا کلاس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بٹ شو نو وات گریبٹی ڈزنٹ کیر تو بھائی یہ تو سات ہزار فٹ ہے یہاں تو برف پڑتی رہے گی بچوں کے چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں وہ تو ماں باپ کو نیک کرتے ہی رہیں گے کہ برف دیکھنی ہے برف دیکھنی ہے ہمیں لے چلو تو خدارہ کچھ انتظامات کر لیجی تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں بہت بہت شکریہ جی تینکیو